بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ ایک شخص جس کی موت انڈیا میں ہوئی اور اس کے گھر والے کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں اس کا جنازہ دونوں جگہ الگ الگ اوقات نے پڑھایا جا سکتا ہے جیسے انڈیا میں مغرب کے وقت اور دوسرے ملک میں کسی اور دیکھئے واضح ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے اگر کچھ لوگوں نے ادا کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا اب الگ سے پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی کچھ لوگوں نے اگر ادا کر دیا تو سب کی طرف سے ادا مانا جائے گا اور جو ہے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے تو وہاں تمام مسلمان جو ہیں اس بسکی کے انجھے اس سب کے سب گنہگار ہوں گے بگر اگر پڑھے تھے تو فرض کفایہ ہے وہاں جب نماز ہو چکی ہے تو اب دوسرے ملک میں نماز پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے وہاں کے لوگوں کے لئے ضرورت تھا کہ نماز جنازہ پڑھے جو ہاں موجود تھے انہوں نے پڑھی نماز جنازہ نماز جنازہ ہو گئی اب باہر کے لوگوں کو جو دور رہتے ہیں ان کو اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسلاف کے ہاں اس کا معمول نہیں تھا صحابہ کے ہاں اس کا معمول نہیں تھا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ مدینہ میں پڑھی تھی کیونکہ نجاشی حبشہ میں تھے اور وہاں انتقال ہوا تھا فرلہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی اس کے علاقہ کسی کی نماز جنازہ غائبانہ اللہ کے رسول میں نہیں پڑھی اور نہ صحابہ نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے اس لئے یہ نماز جنازہ وہاں نجاشی کے لئے خاص تھا کیونکہ اس کے وہاں مسلمان نہیں تھے اس وقت وہ مسلمان ہوا تھا اور وہاں مسلمان نہیں تھے اس لئے چونکہ نماز جنازہ غائبانہ وہاں نہیں نماز جنازہ وہاں نہیں پڑھی گئی تھی اس لئے پڑھی تھی تو اگر نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے تو پھر نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں لیکن نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو تو پھر اسے ضرورت میں نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں گے پڑھیں گے اسی پر اتفاہ ہمیں کرنا چاہیے اگر چاہیے یہ چیز ہوتی تو صحابہ اس پر پڑھتے عمل کرتے تو دعا کرنی چاہیے دعا کریں مجید کے لئے الگ سے پھر نماز جنادہ پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں ہے کیونکہ فرض اتفاہ ہے اور یہ ادھا فرض ادھا ہو گیا وَسَلَى اللَّهُ لَا نَبِيَنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ